جی ناظرین ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ بہرہ عرب میں ہوا کا کم دباؤ ایک ریپریشن میں تبدیل ہو کر سمندری توفان کی شکل اختیار کر چکا ہے اور منگل کی شام کو یہ توفان وقو پذیر ہو چکا ہے جو کہ شمال سے شمال مغرب کی جانب بڑھ رہا ہے اور پاکستان امان اور بھارت کے علاقے متاثر ہو سکتے ہیں یہ تمام تفصیلات ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کی تھی اس وقت یہ توفان کہاں پر موجود ہے کیا صورتحال ہے یہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس توفان کے حوالے سے کہ یہ پاکستان یا کراچی کے ساحلی سمندر سے کتنے فاصلے پر ہے تو جو تازہ ترین اطلاعات ہیں پاکستان سے تقریباً چودہ سو بیس کلومیٹر کے فاصلے پر یہ توفان اس وقت موجود ہے یعنی محکمہ موسمیات کے مطابق پاکستان کے جو ساحلی علاقے ہیں جن میں بلوچستان اور سندھ کے علاقے شامل ہیں وہ اس توفان سے تاحال متاثر ہونے کے امکانات بہت کم ہیں یہ پاکستان کے لیے خوش خبری ہے لیکن اگر بھارت کی بات کریں تو بھارت میں ایک الٹ جاری کیا گیا ہے اور ماہی گیروں کو سمندری علاقوں یا ساحلی علاقوں سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے چھ گھنٹوں کے دوران یہ توفان جو ہے وہ شمال کی طرف بڑھے گا اور ممبئی تھانے اور پالگھر کے علاقے کونکن رائے گھر رتنہ گیری اور سندھو درگی یہ تمام علاقے یہاں پر جس مندری توفان ساحلی علاقوں کو متاثر کر سکتا ہے اور یہاں پر بارش بھی زیادہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ویپر جائے جو کہ بنگلدیشی زبان پر اس توفان کا نام رکھا گیا تھا یہ اس سال بننے والا پہلا سمندری توفان ہے اور مہاراشتر کے ساحل پر آٹھ سے دس یون کے دوران سمندر میں انچی لہروں کا امکان بھی بھارتی محکمہ موسمیات کی جانب سے ظاہر کیا گیا ہے اور ماہی گیروں کو یہاں پر بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ سمندری علاقوں سے دور ہیں اب ہم بات کریں گے بھارتی علاقے گجرات کی تو وہاں پر بھی کچھ سیم پوزیشن ہے وہاں پر بھی الیٹ جاری کیا گیا ہے اور توفان کی وجہ سے موسم خراب رہے گا اگلے تین سے چار روز اور بھارتی ماہی گیروں کو جو گجرات کے علاقے ہیں وہاں پر بھی سمندری علاقوں سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق یہ توفان اس وقت امان میں زیادہ تباہی پھیلا سکتا ہے امان کو زیادہ متحصر کر سکتا ہے دوسرے نمبر پر بھارت کے کچھ علاقے ہیں جبکہ پاکستان میں فیلحال ایسا کوئی خطرہ ظاہر نہیں کیا گیا ہے تو یہ تعدہ ترین اپ ڈیٹ آج کی ہے ساتھ جون کی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ہم مزید دسکس کریں گے کہ سمندری توفان کہاں پہنچا ہے اور اس کی وجہ سے مزید کتنا نقصان یا کون کون سے علاقے اور ممالک متاثر ہو سکتے ہیں شکریہ